تو لاس پارٹ کے ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ جن کو پتا چلا تھا کہ لنکن اور ووزی دونوں ایک ساتھ ہیں جس کے بعد انہوں نے جن کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی جس میں جن کو لنکن کے بریک رو میں مدد کرنی تھی جس کے بدلے وہ اسے یلو سپرنگ بیلے کا میپ دینے والی تھی اس کے بعد وہ تینوں یلو سپرنگ بیلے میں آ گئے تھے جہاں ان پر کچھ لوگ چلاکی سے پویزن میس سے حملہ کر دیتے ہیں اور جب وہ میس ختم ہوتا ہے تو وہ لوگ جن اور لنکن کے اوپر ایک سپیشل پاور ڈال کر بھاگ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو بھاگتا دیکھ ووزی ان کے پیچھے جانے لگی تھی ادھر جن اور لنکن کے اوپر والے پاور کی سمیل کے قارن وہاں ایک لیول سیون والا بیسٹ آ گیا تھا اب آگے تو اس پارٹ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں بندے ووزی سے بچ کر بھاگ رہے تھے اور وہ کچھ ہی دیر میں اس کی نظروں سے گائب ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھ کر ووزی آسمان میں آ کر ان دونوں کو ڈھونڈنے لگتی ہے جہاں انہیں وہ دونوں بندے دیکھ جاتے ہیں جس کے بعد وہ اپنی سوارٹ کے دو کلون بنا کر ان دونوں پر حملہ کر دیتی ہے جسے وہ دونوں شیر بنا کر روکنے لگتے ہیں لیکن وہ اس کے اٹیک کو نہیں روپ پاتے اور انجرڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد ووزی اپنی تلوار کو باہر نکال کر ان دونوں کی طرف بڑھنے لگتی ہے اسی وقت وہ بندہ کچھ نیڈلز کی مدد سے ووزی کو ایک فارمیشن میں فساد دیتا ہے جسے وہ اپنی تلوار سے توڑ دیتی ہے لیکن اس بات کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں بندے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں دوسری طرف ہم جن کو دیکھتے ہیں جو کہ لنکن کے ساتھ اپنی تلوار پر فلائے کرتا ہوا اس بلو سپیرو سے بھاگ رہا تھا جہاں بھاگتے بھاگتے جن کہنے لگتا ہے کہ اس بیسٹ کو میں آسانی سے ہندل کر لوں گا لیکن سب سے پہلے مجھے لنکن کو کسی سیف پلیس پر پہنچانا ہوگا اس کو سن کر لنکن کہنے لگتی ہے کہ میں اتنی بھی کمزور نہیں ہوں اور میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں اسی وقت ان کے سامنے ایک پیڑ آ جاتا ہے لیکن جن اسے جمپ کر کے ڈوج کر لیتا ہے جس کے بعد وہ اس بیسٹ پر ایک سلیش حملہ کرتا ہے جسے وہ تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اس بات کا فائدہ اٹھا کر جن جلدی سے لنکن کو ایک سیف پلیس پر پہنچاتے ہوئے اپنی ویپن سپیرٹ کو اس کا خیال رکھنے کو کہتا ہے جس کے بعد جن فلائے کرتے ہوئے آسمان میں اس پیرو بیسٹ سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے اور اپنے نروانہ فائر سے ایک بہت ہی پاوفل اٹیک اس بیسٹ پر کرتا ہے جس سے سب کو لگنے لگتا ہے کہ وہ بیسٹ جن کے اس اٹیک سے مارا گیا ساتھی اس کی ویپن سپیرٹ جن کی تعریف کرتے ہوئے لنکن کو چڑھانے لگتی ہے تب ہی لنکن دیکھتی ہے کہ وہ بیسٹ ہیومن فارم میں آ گیا ہے اور وہ جلدی سے اپنے ایرو سے اس بیسٹ پر حملہ کرتی ہے تو یہ دیکھ کر جن بھی کیرفل ہو جاتا ہے اور اس پر پنج سے حملہ کرتا ہے لیکن اس کا اٹیک اس بیسٹ کو ٹچ بھی نہیں ہو پا رہا تھا تب ہی جن اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ یہ تو ہیومن فارم میں اس کی پاور لیول ایٹ والے ڈیمنک بیسٹ کے برابر ہو گئی ہے اسی وقت اس کی ویپن سپیرٹ بھی کہنے لگتی ہے کہ اب یہ سیچویشن تھوڑی ٹینشن والی ہو گئی ہے کیونکہ لیول ایٹ کا بیسٹ سینٹ لیول کے پیک پریکٹیشنر کو آسانی سے ہینڈل کر سکتا ہے اسی وقت وہ بیسٹ جن پر آئیس کریم سے حملہ کر دیتا ہے جسے جن شیل بنا کر روکنے لگتا ہے لیکن وہ دور جا کر گرتا ہے جس کے بعد جن اپنے تلوار کی میان کو لنک ان کو دیتے ہوئے اس بیسٹ سے کہتا ہے کہ تم ہیومن فارم میں آ سکتے ہو اس کا مطلب تمہارے اندر سوچنے سمجھنے کی طاقت ہے تو کیوں نہ ہم شانتی سے بات کرے اس پر وہ بندہ یہ کہتے ہوئے ان پر حملہ کر دیتا ہے کہ تم دونوں میرے شکار ہو اور آج تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا پائے گا تو یہ سن کر جن بھی اس پر حملہ کرنے کے لیے جانے لگتا ہے لیکن اس بیسٹ کا اٹیک جن کو لگ جاتا ہے جس سے جن کی باڈی گائب ہو جاتی ہے کیونکہ اصل میں وہ جن کا ایک لون تھا تب ہی جن اوپر سے اس پر تھاؤزن سوارٹ ٹیکنیک سے حملہ کر دیتا ہے جسے وہ بیسٹ اپنے پنکھوں سے شیر بنا کر روکنے لگتا ہے اور اپنی پاور سے ان سبھی سوارٹ کی ڈائریکشن کو چینج کر کے واپس جن پر فیک دیتا ہے تب ہی جن واپس اس پر سلیش اٹیک کرتا ہے لیکن وہ بیسٹ پھر سے اپنے ونگز کی مدد سے اس کے اٹیک کو واپس اسی پر بھیج دیتا ہے تو یہ دیکھ کر جن چوکتے ہوئے اپنے مند میں سوچنے لگتا ہے کہ اس کے ونگز تو بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے اسی وقت وہ بندہ جن کے پیچھے آ کر اس پر بہت سارے اٹیک کرنے لگتا ہے جسے جن اپنے تلوار سے روک رہا تھا تب ہی وہ ایک پاورفل اٹیک جن پر کرتا ہے جسے جن اپنی نروانہ فائر کی مدد سے روکنے لگتا ہے تو نروانہ فائر کی ٹرو پاور کو دیکھ لینکن کہنے لگتی ہے کہ نروانہ فائر ٹاپ ٹین ڈیوائن سورس کے رانکنگ میں رہنے کے بالکل قابل ہے تب ہی جن اپنے ونگز کو باہر نکال کر کافی تیزی میں اس بیسٹ پر بہت سارے حملہ کرتا ہے جسے وہ بیسٹ مارا جاتا ہے جہاں وہ مرتے مرتے کہتا ہے کہ کوئی بھی دوسری دنیا کا پرسن یہاں نہیں آ سکتا تو اس کے مرنے کے بعد وہ بیسٹ ایک انرجی بول میں ٹرانسوم ہو جاتا ہے جسے جن اپنے پاس رکھ لیتا ہے تب ہی جن کہنے لگتا ہے کہ اس بیسٹ کا ڈیمن کورٹو کافی پاورفل ہے اور اسے پیوریفائی کرنے کے بعد کوئی بھی پرسن اپنا سپریچل پاور بڑھا سکتا ہے تو یہ سن کر اس کی ویپن سپریٹ جن سے وہ ڈیمن کورٹ مانگنے لگتی ہے جس پر جن اسے کہتا ہے کہ ابھی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس ییلو سپرنگ بیلے کے ماب کی ہے تب ہی وہاں لینکن آتے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ میں اتنی ریئر چیز تم سے نہیں لے سکتی اور اگر تمہیں ماب چاہیے ہوتا تو تم میرے سے وہ زبردستی بھی لے سکتے تھے لیکن تم نے ایسا نہیں کیا اس کا مطلب تم ایک اچھے پرسن ہو اب وہ جن سے پوچھتی ہے کہ کیا ہم دونوں فرنڈز بن سکتے ہیں اسی وقت وہاں ووزی بھی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر جن کہنے لگتا ہے کہ وہ اٹیکر آپ کے ہاتھ سے بچ کر بھاگ گئے اس لیے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو ابھی اور ایکسپیرینس کی ضرورت ہے لیکن وہ جن کو اگنور کر کے لینکن سے پوچھتی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں کیونکہ ہوا سوہائی نے اس بیسٹ کو مار دیا تھا تو یہ سن کر ووزی جن کو تھانکس کرتی ہے تب ہی اس کی ویپن سپیریٹ کہنے لگتی ہے کہ آخر تم میرے ماسٹر کو کس نام سے بلا رہی ہو لیکن اس کے آگے بولنے سے پہلے ہی جن اس کا مو بند کر دیتا ہے جس کے بعد ہم ان تینوں کو ایک جگہ پر دیکھتے ہیں جہاں جن کلٹیویشن کر رہا تھا ساتھی وہ اپنے من میں سوچنے لگتا ہے کہ وہ بیس مرنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ کوئی بھی بہاری دنیا کا یہاں نہیں آ سکتا تو کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ یہاں کسی خاص چیز کی پروٹیکشن کر رہا تھا تب ہی اس کی نظر اسی فینٹم فاکس پر جاتی ہے جو کی جن کو ہی دیکھ رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر اینڈ ہوتا ہے